سفر شام نے بھی اپنے چچا کے ساتھ ملک شام جانے کی خواہش صاحب کی حضرت ابو طالب طویل اور دشوار گزار سفر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ نہیں لے جانا چاہتے تھے مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسرار پر حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شام کے سفر پر ساتھ لے گئے جب حضرت ابو طالب بسرا پہنچے تو عیسائی راہب وہیرہ سے ملاقات ہوئی وہ شخص تو رات اور انجیل کا عالم تھا رات اور انجیل کا عالم کون تھا ایک عیسائی راہب وہیرہ تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر نبوت کی نشانیاں دیکھی اور حضرت ابو طالب سے کہا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے کہ اس بچے کو واپس لے جاؤ کس کے چہرے پر آخری نبی کی نشانیاں ہیں ایسا نہ ہو کہ راستے میں دشمن آپ لوگوں کو تکلیف پہنچائیں حضرت ابو طالب یہ سن کر اپنا مال وہی بیچ دیا اور واپس مکہ آگئے سٹورنٹس یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر شام حضرت ابو طالب کا پیشہ کیا تھا تجارت ملازمت یا مزدوری تجارت جب حضرت ابو طالب منک شام جانے لگے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کتنے برس تھی بارہ برس حضرت ابو طالب کی بہیرہ نامی راہب سے کہاں ملاقات ہوئی بس راہ میں بہیرہ نے حضرت ابو طالب سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کہ انہیں واپس لے جائیں امید ہے بچوں آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ